ان کے لب رنگی کی نچھا بے تھی کے جس نے ایک یہ کہ جماعت کے اندر شامل ہونے کا جو طریقہ ہے یعنی کوئی مقتدی نماز میں دیر سے آیا اور امام صاحب نے جماعت شروع کرا دی تو اس کے اندر شامل ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں اس کے اندر اول تو دو صورتیں ہوتی ہیں امام یعنی جماعت کے اندر یا تو امام رکو کے اندر ہوتا ہے یا پھر امام سجدے کے اندر ہوتا ہے دونوں صورتوں کے اندر ایک چیز جو یعنی کومن ہے وہ یہ کہ ان دونوں صورتوں میں ہاتھ باندے نہیں جائیں گے یعنی یہ جو اکثر عموماً مقتدی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر پہلی تقویر تقویر تحریمہ کہہ کر نیت بانتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں وہ ہاتھ نہیں باندے جائیں گے چاہے امام سجدے میں ہو یا رکو میں دونوں چیزوں میں ایک فرق اور بھی ہے یعنی اگر امام اول یہ کہ رکو کے اندر ہے تو آپ پہلی تقویر کہیں تقویر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں ہاتھ باندے نہیں اور اس کے بعد دوسری تقویر کہتے ہوئے آپ سیدھے رکو میں آ جائیں یہ پہلا طریقہ ہے جبکہ امام رکو کے اندر ہو یعنی پہلی تقویر تقویر تحریمہ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں باندے نہیں اور دوسری تقویر کہیں اللہ اکبر اور اسی طرح رکو میں چلے جائیں ہاتھوں کو باندنا نہیں ہے دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے مومن اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر امام سجدے میں ہوتا ہے تو وہ لوگ امام کے سجدے سے قیام میں آنے کا انتظار کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جب تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ امام اٹھ نہیں جاتا طریقہ یہ بھی درست نہیں ہے حالانکہ دونوں طریقوں کے خلاف کام کرنے سے نماز ہو جائے گی نماز میں کراہات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس طرح کرے ہو کہ ہاتھ باندے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب امام کو سجدے میں پائے تو کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے پہلی تکبیر اور ہاتھوں کو چھوڑ دے اور پھر دوسری تکبیر کہے تکبیر انتقال اللہ اکبر کہتے ہوئے سیجھا سجدے میں چلا جائے یعنی یہ چیز درست علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے اور نہ یہ یعنی اللہ تعالی کی شان کے لائے کہے کہ اثار امام مسجد کے مقتدی یعنی قوم تو اللہ تعالی کو سجدہ کر رہی ہو اور یہ پیچھے سے آنے والا یہ کھڑے ہو کر اس کو صرف دیکھ رہا ہو یعنی یہ کھڑا وہا ہو اور سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہو تو یہ چیز درست نہیں ہے تو آنے والے کو چاہیے کہ فوراں سجدے میں چلا جائے اس میں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ جب یہ سجدے میں یعنی امام ہوگا اور یہ سجدہ کرے گا تو اس رکعت کو اپنی نماز میں شمار نہ کرے یعنی اس کو رکعت نہ جوڑے اس کے علاوہ پھر یہ وہی جو اس کی بکیہ رکعتیں ہی اس کو مکمل کریں تو دونوں طریقوں میں یعنی رکوع میں اور سجدے میں شامل ہونے کا یہی طریقہ کہ ہاتھ نہیں باندے جائیں گے یعنی بس پہلی تک پیر یعنی اللہ اکبر کا یہ ہاتھوں کو لٹکا دیا پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے جبکہ امام رکوع میں ہو اور یہی سورت سجدے کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکوع کی بھی ضرورت نہیں سجدہ سجدے میں چلا جائے اس رکعت کو شمار نہ کرے مگر کھڑا رہنا بھی درست نہیں اور ہاتھوں کو باندھنا بھی نماز کے اندر یعنی درست نہیں جبکہ جہاں کرت پڑھنا مقصود نہ ہو تو وہاں ہاتھ جو ہے نہیں باندے جاتے پتھر میں اصل رالے پرنوار بنایا